بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے میں آہستہ آہستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب بتا بھی رہا ہوں اتنے سارے مسائل ہیں کہ آدمی بتاتے بتاتے زندگی ختم ہو جائے گی مسائل ختم نہیں ہوں گے یہاں پر میں عورتوں کے متعلق بہت اہم اور ضروری مسئلہ وہ بتانا چاہتا ہوں اور ضروری بھی ہے وجہ کیا میں بتاؤں گا آگے عورتوں کے ایک بیماری ہوتی ہے لے کوریا کے بیماری جس کو ہم جو ہے استحاضہ کی بیماری کہتے ہیں وہ ایسے ہے کہ عورت کو کبھی کبھی جو ہے خون آنے لگتا ہے شرمگاہ سے یا پھر شرمگاہ سے جو ہے کبھی کبھی حیز کے علاوہ حیز کا مسئلہ الگ ہے نفاظ کا مسئلہ الگ ہے اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھی عورتوں کے شرمگاہ سے جو ہے سفید پانی آنے لگتے ہیں بلکل سفید سا پانی ہوتا ہے تو اس سے کیا یہ اس کے آنے سے گسل کرنا ضروری ہو جائے گا یا نہیں اور یہ پانی جو آتا ہے شرمگاہ سے یہ پاک ہے یا ناپا کے کپڑے پہ لگ جائے تو کیا حکم ہے بہت اہم ہے لے کوریا کی بیماری جس کو ہوتی ہے وہ اس طرح پریشان ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ کتاب المسائل میں جل نمبر تین سفر نمبر پیتالیس کھول کر دیکھئے گا یہ مسئلہ مل جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر ایک شرمگاہ سے جو پانی آ رہا ہے عورتوں کی سرمگاہ سے ہو یا مرد کی سرمگاہ سے اگر سفید پانی وغیرہ آ رہا ہے لے کوریا کی بیماری کسی کو ہے استحاذہ جس کو کہتے ہیں وہ ناپاک ہے یہ سمجھ لیجئے اگر کسی کپڑے پہ وہ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے ناپاکی کی بات آ گئی تو یہاں میں درمیان میں ایک بات بہت ضروری ہے بتانا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی وہ سارا کپڑا ناپاک ہو گیا مثال کے طور پہ یہ میری جو ہے صدری ہے یہاں پر ناپاکی لگ گئی تو اب یہ مکمل صدری ناپاک ہو گئی یہ سمجھ رہے ہیں نہیں غلط سوچ ہے غلط مسئلہ ہے جتنی جگہ پہ ناپاکی لگے گی اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی جگہ ہیں وہ سب پاک ہیں صحیح مسئلہ یہی ہے اسی لیے اگر ناپاکی کسی جگہ پہ لگ جائے تو آپ اتنی جگہ کو اگر دھو لیتے ہیں بلکل وہ آپ کا کپڑا پاک ہو گیا سارے کپڑوں کو مکمل کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہاں اگر ناپاکی لگی ہے آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں لگی ہے لگی تو ضرور ہے بھول گئے یاد نہیں رہا اب مکمل کپڑا دھو لیجئے تاکہ یقیناً وہ کپڑا آپ کا پاک ہو جائے سمجھنے کی بات ہے یہ اس لئے میں اس کو بتا دیا تو اب وہ جو لیکوریا ہے وہ جو استحاضہ ہے جو استحاضہ کا خون وگر آتا ہے جو سفید پانی عورتوں کو آتا ہے وہ پانی ناپاک ہے کہیں لگ جائے تو وہ کپڑا جتنی جگہ پہ لگے گا وہ پانی وہ ناپاک ہو جائے گا اتنی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے اب اس کے آنے کی وجہ سے عورت پہ گسل کرنا ضروری نہیں ہوگا گسل اس پہ واجب نہیں ہوگا گسل اس سے ضروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ گسل جو ہے استحاضہ سے واجب اور فرض نہیں ہوتا ہے منی کے نکلنے سے گسل ضروری ہوتا ہے یہ ایک الگ ہے آئے گی ویڈیو انشاءاللہ گسل کب کب کس صورت میں ضروری ہوتی ہے جو ہے گسل کرنا فرض ہوتا ہے آپ کے لئے گسل کرنا ضروری ہے یہ ایک مسئلہ تھا اور اس کے بعد جب وہ خون جو ہے پانی آتا ہے اس سے گسل تو ضروری نہیں لیکن وضو ٹوٹ جائے گا وضو اس سے آپ کا ٹوٹ جاتا ہے پھر سے وضو کرنا پڑے گا آپ کو پھر اس کے بعد آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کوئی عورت ایسی ہو جس کو مسلسل آ رہا ہے سفید پانی مسلسل لیکوریا کا جو پانی آتا ہے مسلسل آ رہا ہے ہر دو منٹ میں ایک منٹ میں آ رہا ہے اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ وضو کرے اور فوراں نماز پڑھ لے اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے وضو کرنے کے جیسے ہی اٹھتی ہے تو پھر سے پانی آ گیا تو اب وہ پریشان ہے اب اس کے لئے مسئلہ یہ ہے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے اتنا بھی وقت نہ ہو کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے پانی مسلسل آ رہا ہے سفید پانی ہر دو منٹ میں تین منٹ میں آ رہا ہے اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ پانی اب اس کے لئے پاک ہے اگر کسی کپڑے پہ لیکوریا کا پانی لگ جائے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح اب جو وضو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس کے لئے گسل تو ضروری نہیں ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن وضو کیسے ٹین ٹوٹے گا اب زہر کی نماز کا وقت ہے مثال کے طور پر زہر کی نماز کے وقت میں ایک مرتبہ وضو کر لے گی اب وہ وضو اس کا باقی رہا استحاضہ کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا ہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن یہ پانی آنے کے وجہ سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا مکمل زہر کی وقت میں پھر جیسے ہی اثر کی نماز کا وقت آ جائے گا اب فوراں اس کا وضو ٹوٹ گیا اب اثر کی نماز کے لئے پھر سے الگ سے وضو کرے گی پھر اثر کی نماز پڑے گی یہ مسئلہ ذرا تفصیلی ہے نئے سمجھ پائیں پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں واتس اپ میں پوچھیں لیکن غلط مت سمجھئے نئے سمجھ پائیں تو برائے کرم علماء سے رابطہ کریں اپنے مرضی سے مسئلہ گھڑ کر عمل نہیں کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب 3-4-3 کو میسیج کریں